ہمانا آنکو تہلے دوستو ایک عزیم و شان نارا جائے نارا تکبیل کرائی صالح اللہ محطیقی نمو، حضار دوکھا جائے خیلرن قرآن مرلی سریح حضار علیاء شاہد پرشنی علیاء شاہد پرشنی وحضار علیاء سوڈا بڑے سریح حضار علیاء سوڈا شریح علماء علی السنر علماء علی السنر نعمدہو و نسلی علی رسول کریم اما مات پوز باللہ شہدہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً صدق اللہ مولانا العظیم یا رب کریمی رسولت کریم صد شکر ہستے ممیانے دک کریم حضرات مطرم پیر طریقت ریبر شریعت سبزہ رواللہ شان جرگوشہ خاجہ خاجگان حضرت جناب سبزہ محمد عمجدیل صاحب مضادر العالی سب سے پہلے نجیز ارض کرے گا کیونکہ آپ سرکار دے مثال تو بعد پھر دفعہ دری کیے میں دعا واسطے میں ارض کرنا جاں پہلے دعا پڑھ لیے اپنی باستوں الحمدی چلی دو جو کچھ کرنا خیلہ گیا سبزہ رواللہ شان جندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوالدہ نے کیا میں تیمیان تیمیان بیناب یار پاک صاحب پاک امہ حاتم مومن ازواج مطحرات بیوالدہ سار میرے مشدی کامل پیری تیرک زیرہ بریش خاجہ خاجگان سلطان اور آئیان زری جربخت حضرت خواہی صورت نواب الدین ساور امت اللہ عالی موللہ یالوہ السلام پیری تیرکی ترہہ بریشریت حضرت خاجہ خاجگان سرکار خواجہ محمد محسنون صاحب پیری طریقہ رہویر شریعت ثانیے ذری خدق خواجہ خاجگان سرکار الہず خاجہ سر محمد اسلم صاحب پیری طریقہ رہویر شریعت خواجہ خاجگان ثانیے خواجہ محمد اسلم صاحب سرکار خواجہ محمد اسلم صاحب سامرات کتونس cassرака ические عابیدہ دعienda لنیا تا فرما عابیده قبر پاة نوردیا بارشان تا نزول فرما اہلی خاندان و صاحب زادگان صبر عطا فرمات آمین پہلے طریقہ رہی شریعت صاحب زادہ بالا شان سرمایہ ملت شاہ سوالے میدان طریقہ جناب صاحب زادہ محمد عمد علی صاحب عزر علی خلفاء حاضرین مجلس سنگیوں اسلام علیکم جس طرح کی حضر صاحب زادہ صاحب نے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا لنگروی تیار قریب نماز بھی ناچیز صرف حاضرین باستے حاضر ہویا اج دوپیرے بیٹھی چیپ دے گا صاحب زادہ والا شان یہ تھی کترہ برشید صاحب زادہ ریاضم صاحب اسلم آپ سنگیر فرما رہے ہیں صاحب زادہ صاحب نے اس طرف جانا مانچسٹر یا بریڈ فورک دی طرف کافی سارے علاقے میں جتے شاہ صاحب نے جانا ایک کچھ سنگی کے نم لے جائے ایک سنگی اٹھے کہنا لگے جناب اسی حاضر ہیں جتے شاہ صاحب نے جانا سلائے کے جانا میری طرف دوجہ فرمائی شاہ صاحب ہوں خود ہی اعلان فرما جانا دسنگی بھی کتے جانا نہ چیزیں مراقبہ پیتا سامنی حضر صاحب اسی فرمان اللہ حرس 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 الل آپ نے بھی سوئے آنے میں آپ نے عرض کیتی میں کہ جناب آج شام جناب بھی اسی میں مانا صاحب صاحب بیٹھے شاہرہے ہیں اور مان لگے اسی جا رہے ہیں میں سوئی جاؤ اسی جا رہے ہیں بات بس ایک کو ہی کرنی ہے جس طرح کی حضرت قبلہ نے فرمایا کہ میرے مطلق کہ اس شخص نے جتوں سانو فیض اور جتوں سانو شہنشاہیاں دے بادشاہیاں ملیاں جس بندے دے برکتے جس بندے دی میربانی نہیں سانو چٹیاں ٹوپیاں عطا فرمائیاں خواجہ خاجگان سلطان العارفین زلی زربخت سرکار قبلہ عالم حضور خواجہ سوری محمد نواب الدین سبان اللہ سبان اللہ انہیں دیاں زیادہ انہیں دیاں مجلسہ ملیاں خواجہ محمد معصوم صاحب جو بی بادشاہ شہزادہ سبان اللہ میں پڑے ہاں بندہ اور میرے استاد بھی زمانے دی محدث انہیں دے جوڑے جھکنے ناز بردانیاں کارنیاں میرا پیو بھی پیر میرا دادا بھی پیر میرا پردادا بھی پیر اتھے بھی پیری وریدی دی سنسلے دیکھیں کہ مہدسین کیاں شفقتان جمیر بانیاں لیاں پھر پیار لائے پھر دناب خواجہ خاجگان سانیہ زلی زربخت خواجہ سوری محمد اسلام صاحب رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ ایک موتی سی جوڑ میں میراج شہیدہ ذکر کر ریا تھی مراج شہیدہ ذکر کر ریا تھی کہ جس میں سرکار نے فرمایا میرے آکار سب دیاکار رحمت اللہ آج میں میراج کر کیا ہوں آج میں میراج کر کیا ہوں اپنے بگانے نے کچھ اجناب کی تکیا فرمایا کہ میں رابنوں تکیا آج میں اسے نبی نے اعلانی کی تاکہ میں رابنوں تکیا آپ نے فرمایا میراج رابنوں رایتو ربی تھی آپ سے نے سورہ دورائی خوبصورت بڑا خوبصورت او ابو جیل نے سہیدہ فوراں دستک دیتی سرکار ابو جیل نے سرکار ابو فکر رضی اللہ عنہ دے دروازہ آبادک رہے ہیں فرمایا کون یہ بجیل کینے اکی قدی یہ سنیے گا کہ ایک بندہ جناب اٹھوں ہو کے سارے جہنازہ مطالعہ کر کے ارش پرشنوں دیکھ کے بیتر محبورنوں ارش پرشنوں لو کرنوں دیکھ کے رابنوں دیکھ کے ارش مغلہ تھی سہیر کر کے اتیا جوے اکی نہیں اکی تیرا جہان اعلان کرتا اکی وہ کر گیا ہے نہیں اکی تم حالانکہ پتا بھی نہیں سی وہ کر کے آئے ہیں اکی تیروں دستا ہے کی نہیں اکی تم حالانکہ پتا کر کے آئے ہیں فرمایا میرے یار نے کرتے ہوگی نہیں پہلے میرے یار نے کری ہاں ہے یہ انہوں نے گل کر رہے ہیں کہ میرا یار کر کے آئے ہیں میرا یار جو کہیں گا ہمیں کیتا میرا حاج شریف ساتھیں ایک پاکستان کے بڑے شائر ہو رہے ہیں انہوں نے سبحان اللہ علیہ وسلم ترجمہ کیتا سیم راج ایک راج محبتان دا نیسی کسی دی سمجھے وچہ آنوارا سیم راج ایک راج زمحبتان دا نیسی کسی دی سمجھے وچہ آنوارا سندیاد طالبینے تھے کیا مطلب ہوتے جو ریل سی صدا جہان وارا بہت زمحبتان دا نیسی کسی دی سمجھے وچہ آنوارا سندیاد طالبینے تھے جانے جانوارا یا لی جانوارا جانے جانوارا یا لی جانوارا وہاں نہیں یہ میرا جوا ارز کی تھی کہ سچ ایس کرسی تے بیٹھا تے گل ایک کا نہیں تے سچی کا دین جس طرح تو ہمیں میری بیٹھے ہو اور میری بائیوں عزیزوں پتا کہ ناچید سید جعفر شاہ ایک عالم دین بھی ہے سید بھی ہے تے خاجہ نواب الدین صاحب دیاں زیارتہ کی تھیاں خاجہ محصوم صاحب تے جوڑے سے دیکھی تے پیر تے سید ہو کے تے میں ٹرہا ہمارا بندہ تھی کتیب سی زمانے دا تے خاجہ صاحب نے جنابی علی منو لوٹا پڑھایا پہلی ساں پنجی ساں لوٹا پڑھایا خاجہ صاحب نے شہزادہ تھی وہ خاجہ صاحب کو آم پہ اتنی سے نہیں تے پنجی ساں رہنا تے پھر انہ نے فرمانا کہ جنہوں میں اتھے کم کر دا سی خاجہ خاجگاہ ہر ملینے میرے پھر تشریف کے ہونے سی اور اللہ عالم حضرت خاجہ صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی ایمیٹنگم نے مجھ میں رہا ایک ڈیرہ سی اتھے بچے پڑھائے اتھے ڈیرہ بنایا خاجہ صاحب نے فرمائے کہ میرے نو میں نو صرف لے کے نال آئے بچھرو ذرا میرے نال نہ تڑی تاؤن کرو اور میں تیرنا تاؤن کرنا کمہی کباس میں کس سے زمانے چاہ سے آئے گئے خاجہ صاحب نے انہیں تیرا کہہ گئے ایتھے مدرسہ بنایا خاجہ صاحب نے انہیں ڈیمانڈ آئی اسی ایک مجھلے ناروی بنائی سلام بندہ تیری آتا چاہیدہ نا ایتھے تارو کادری دا بندہ کام آیا تے نا کرمشا صاحب دا بڑے عجیب جائے لوگ ہیں جو پہنے والی شریف والے لوگ آپ نے فرمائے جاوہ شاہ ہوں تو میری دوسری جگہ مدرکان ناروی جان میں حضور چھوٹا ہے جمالکہ تے چندہ بڑا اگر انہوں کو بڑی چپانس سال کسی رکھیا بیمار ہو گیا حضور تو کوئر بندہ اگر بندہ ہوا ہی دے مہلا پانے چھوٹا ہے میں نے کہا اگر ایتھے ایتھے سلسلہ دیکھو میں خود جانا آپ آئے تے بڑا سکوال ہویا نوٹنگم دے بھی اور انہوں نے کہا ایتھے جگہ دیکھو ہزارہ پونٹا نہیں لے گئے ایتھے شاہ صاحب یمین کھائیں اور خاجہ خاجگان سرکار سوفی محمد اسلام صاحب یمین کھائیں کہ ایتھے ڈیرہ بن گیا ایتھے ڈیرہ بن گیا جناب الرحمن کیوں فرمایا ناما میرے کو بن لے گئے اخیر میں نے فرمایا تو نہیں درواز جاؤں پیر صاحب نراز کی ہوئے نہیں پیر دعا کرو کسی طرح پیر نراز نہ ہو کسی طرح پیرے اور جاناں بھی چریئے کہ پیرے راضی رکھو پیرے راضی رکھو میں ایک ڈال کامنا ہوں اسے گل کر رہی ہیں جو سچی جیئے گل پیرے راضی رکھو جس طرح پیرے رکھو میں کہا حضور تسی دروازہ نہ لاؤ میرے واستے میں سب وہ کچھ تیرے نال فرید میں لائی میں کہتے سونے ساریاں تیرہاں پیریاں مریدیاں سارے کاراندھے کامسائے چھوڑ چھاڑ مولدی پنا مولدی استان سارے چھاڑ کے تیرے قدموں کے ڈیرہ لا رہا ہے تو ان دروازہ نہ لاؤ تو برا آنا میں ٹھو جاناں نارو اکھول گیا جناسا ایتھے بھی میں آجیں بھی میں کہتے سونے میں کہا ایتھے بیرا دیکھنا تو لوگ بڑی خوش ہوں گے جو ایتھے جائی دار مکنگم میں ناچیز نے میرے پیلی دو خاجہ خاجگان سرکار اللہ آج خاجہ صوفی نواب الدین رحمت اللہ آلکو لائکن تی حضور پبل آدم سرکار خاجہ صوفی محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑھے پیر و مرشد جنا نے اے اپنی زندگیج مسجد بنا کے دو سالے ہی دیکھے سوالے واسطے سونے مسجد بنا کے لئے اٹھو تاکہ میں مداریہ کی تعلیم میں تم گلد سنگل صوفی نواب الدین کی بلائے علم سرکار خاجہ محمد معصوم صاحب خاجہ محمد اسلام بلائک برنشین میں سارے سنگین و طولیہ سارے خلفاء لو دیکھیا یہ حقیقت دیکھو گے کوئی مبالگی بات نہیں مبالگا آرائی نہیں میری گال چھوڑے میں بڑا آجر یہ گلنا ٹھوکنیاں کیتی ہے پچھو آبروں ایسے میرے دو لوگے نے بہت دیکھو تکریر کیتی ہے بڑیاں بڑے دردنا چکا کے رات دیتی ہے پرسوں اے ہی ٹوڑڈا خادم بڑے علماء سے سارے یعنی کہ یوکے علماء بیٹھے میرا کتاب ہویا جنابی علی بچے گفتی تے بچے محکتی تے بچے مہدد مہدد میں آئے مرسل پاکدار موری شیر تے شاہد پر شیر تا سنگا جنابوں نے دردنا چکا کیا آج سرکار نے خود دیکھیا آج جو کارا لگانا ہوتے آج جو کارا لگا بڑے 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 گلگل سریعے نکل گیا آج اللہ اکبر میں ہوگا جو سنگانی توسی خوش پسمل تو ایڈہ سونا ایڈہ بفادار ایڈہ کریم ایڈہ رہیم ایڈہ پیار رہا پیار ایڈہ دوست سبہان اللہ سابدہ 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 پتا جیس ویلے بھی آنا اتفاقر بکت میں گل رہنا اتنا پیار دینا اتنا پیار دینا بے بہا بڑے فون کیتے لیکن نہیں کوئی معاملہ ہو سکے گوشتبودہ آپ دین آڑ اگر دو ہیرے گوری شریف جو نکلے دو ہیرے خواہیہ نباب الدین صاحب دی اسے جماع چون اور دونہ درنا محمد سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ میں کدھی بھی رویا نہیں نامیل یہ کھانچوانت ہو این بڑا سخت دل مولی لیکن میں سچ دن بھگی رکھ کے میرا دل پسید جاندہ کہ یارو بڑی سوفی صاحب نے حضرت جو عید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نے پچھے سرکار کے نئے مرید نے فرمایا چارہزار اگلی کے نئے پرے نے فرمایاتے ہیں اللہ سلام علیہ وسلم وہ کتاں سرکار رہا کہ میں کیکریاں چینا ٹھیکریاں کہ ٹھیکریاں میں موٹی بنایاں واسطے دریائے تب میدے پر ٹھیل دیتا تو دیکھئیئے کہ ناشو موٹی کرا بڑھ کے نکل دا بے پیتنے بندے موٹی جکڑے باقی چارہزار اور چارہزار کو بھر لیا موٹی لہتا ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم مرقع اخلاق اور پیار سلام علیہ وسلم انہیریاں دربارے آلیہ دیئے زین تانوں اچھا کر کرا دے سلام علیہ وسلم دربارے دیئے زین تانوں اچھا کر نہ اپنی جان دی پرواہ دی نہ اپنی بیماری دی پرواہ دی نہ مار دی نہ جان دی نہ اولاد دی درباریہ کرا دی اہمی تنی لکھائیں تعداد مندیہ کربانیہ کی دیاں کربانیہ کی دیاں کربانیہ کی دیاں جانے اللہ اکبر یہ وچھ باستانہ ہندہ خواجہ خاجگان سرکار دا میں ضرور کہندہ ضرور کہندہ کہ دربارے موری شیر جو اگر بندہ ملیا نا دربارے موری شیر دی اکر ملیا خواجہ محمد صلی اللہ خواجہ محمد صلی اللہ خدا جانے ترسی بڑے خوش قسمت خوش نصیب ادھر نا پیانوالا مشت ادھر نا نیاز من ہے اللہ تعالیٰ فرمایا حریص علیکم بل بغ مینی نا رہو پر رہی میرا یار مومن آواز سے بڑا رہ حریص باجہ ماردہ روز کیامت ہوئی بس میں یہ قدیق بات روز کیامت ہوئے گی آدم علیہ سلام آب آدم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یعنی باغ بیٹھنو آدھا ماردہ آدم سرطانو آدھا ماردنی یا رسول بابا جی کی گا دے تیکھتے دیو آدم آدھا بابی آدم نہیں بابی آدم جی کتھے جاؤ کھڑے نہیں بابا نہیں کیا دے حضور سواللے غلام پھرشنے لگ جانے جان کیا دے آو جا رہی آپ پیچھے دولگی سرکار پیچھے دولگی کھڑے جاؤ کھڑے جاؤ کھڑے ہو گیا جیس سرکار کیوں کتھے لگ جاؤ رہو مزان دن در سا حساب دولگی گناہ زیادہ تے نیکی سوڑ یا فرمائے چھڑے جاؤ گناہ تے نیکی کھڑے تسی کر رہا کیا کر رہا ہی پنچھو لو کتھے مزان دیکھو نتیجہ جا دیکھو آپ دیکھنے جا گناہ پڑڑا پاڑی سرکار ایک کچھ پڑڑی پانگی رکا دیکھتی ایک رکا لیکھتی پڑڑی پانگی جس پڑڑی پانگی گناہ والے پڑڑی جی گناہ پڑڑا جی ہلکا ہو جائے گا نیکی پڑڑا پڑڑا ہو جائے گا سبحان اللہ نیکی پڑڑا پڑڑا ہو جائے گا حضر اللہ عرشاہ دے بے رحمتی میری رحمتی سائی تالی میرے یار لکھا جاندر تلایو وہ رکا وہ دے در گا لائی آپ نے کو رکا لگ کریش اے رکا وہ بندہ دیکھے گا گناہ دیکھے گا بندہ تو رکا پڑڑے گا کہ میں یہ رکا تے دیکھا بھی تی لکیا لکھے گا اور سو وہاں تو بڑھے گی تی پر تُو ایک ور میرے در بھی پڑھے گا سبحان اللہ جا میرے جنگ سبحان مالک آہ پیر کتھ تک پہن جائے کتھ تک پہن جائے حضرت خائی خائد گان عالم سبح نوا عدی صاحب لے ایک محید اندیسی سبح محمد روان دی کوڑ سادری سادری وہ دی بڑھ ہے انہی جناب ایک دنڈا رکھے ہوں دا سی کوڑ دنڈا کوڑ تو ان کو گروو بنے ہوں دے سی وہ نے گروو نال چھنکا نال جنہ آواز صبح صبح لوگ نے چھوڑنی کہ اللہ خوری آرہی سبحان اللہ سبح خائد خائد اللہ نال سبح 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 محمد رجا رجاء 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 بڑھ محمد جیسے محمد صبح صبح رجاء صبح صبح پھر مانکے چلو بھی آلیون یعنی فاتھیا پڑھی گی جس نے جنابیل سادری کہ کبر دے کریم کھڑی دے کبر چوپی اب آدھا ہوں کہ اللہ ہو 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 اللہbab اللہ اللہ اب میں ہو کے تو چلا جانا ہوں کہ پیر سائل بہت محبت فرماؤں دے نہیں اور جیوں جناب تک یہ کردے کہ سارے سرانے میرے کی تو تو کرسی دی پہنا تو اس طرح نہیں پہنا تو ایتا بہت اٹھا اٹھا کے آوئے ممبر دے پاؤ بہت پیار کردے بہت شفتہ کردے حسن یعنی حق ادا کر کے رہے سبحان اللہ ہاں یہ دو سگی گئے رہے کی پتہ لگے رہے ماشاء اللہ بڑی بڑی مقام دوتے ہیں حق ادا کی تے الحمدللہ اس وحث سے کرتے ہیں شبریہ آدھا چاہو سوہا پیر ملے سوہا پیر اور اپنے آپ دوتے ہیں انہیں بتا سارے تقریفوں بڑا سرکار نے کنے اگے سرکار دے گالیاں سوٹے ڈنڈے پتھر مجلوب پاغل ریاکار کیا گیا مگر سرکار نے یہ فرمایا گیا اللہ میری امت ہے پڑا میری امت ہے پڑا میری امت ہے جی لگر پکایا تے کسی تو امید سے آ جی میمانوازی کی تھی تے کسی تو ارتبوج نہیں پایا جی ہستار گیا نہیں تے کسی تو امید سے نہیں میں ہستار دے ہوتی ہے میں کارو آ جی ہستار دے جب ہوش پہ ہوش آیا تھے جی حضر صاحب صلاح کی حج بیلکل ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیلکل ہستار جی لمحہ پہ ہاں اور ڈاٹرن پہ جواب دے جانے تو اللہ بیوڑا گیا نہیں فرمایا ہوئے نہ ہوئے سنگیل جواب دے ہوڑے جانے سبحان اللہ یہاں یہ دلدہ تین میں ہوتا ہے وہ دادی قسم ہے ہوتا ہے یہ پیریاں مریدیاں کیوں کبھلا عالم سرکار خاجہ کاجگان سرکار خاجہ نواب الدین صاحب ارشان فرمولنے اور پھر فرمائے کہ یہاں گل یادر ہو اپنی مرضی چھوڑ مرسی مرضی کر لگ جان گئے تین پر پھر سیر زمین اسمان دیتا ایک گل کر کے حدیث پاک سنا میں جاس لینا کہ قرآن قریب نو مبارک رات چھوڑا گیا مبارک رات چھوڑا گیا آج دی رات مبارک رات یہ فیصلی آج دیکھ جہاں کہ کنی عمر دیتی کنی کٹی گئی کنی عرض گتی جاس اللہ صلی اللہ تعالی فرمات قرآن کے انج سرکار آپ نے فرما انج کرو جنہیں نقل پڑھو جنہیں نقل پڑھو بخار شریف حدیث ہے اور حدیث رہی مائی صاحبہ دیکھون روی ہے دو مائنہ ساڑیا ماما کیلئے ہنیا جارہ ایرے دن پورا اکتفا کے امت ساری کیلئے مائنہ جارہ مائنہ کیلئے مائنہ جارہ مائنہ حضور کیا بیویاں ساڑیا ماما النبی اولا بالمومنین مین انفوسیم جارہ اور دو مائنہ ایسی شانہ والیاں تے مقتدر تے عظمت والیاں ہوئیں شانہ والیاں تے مقتدر ایک ام المومنین سجیدہ خدیجہ ترکبرا رضی اللہ تعالی جنہ تو سائی سائی سجیدہ ابراہیم علیہ سلام رضی یا لگاندے اوہ ماریا کفتیا بیوی صاحبہ اوہی تو ایک بیٹی ابراہیم جو آپ ساکی تے آپ تو بڑے روئے اتنا کدھی جن تر مکیت نہیں روئے جنہ حضرت ابراہیم علیہ سلام سلام جنازے تو روئے نہیں سرکار دو جان ساتھ حضرت سجیدہ خدیجہ تر قبرہ ادھر سرکار نے غاری حراج بیٹھے ہونا تتین میل دف فاصلہ تُس تک ادھر مائی صاحب انہیں کھانا لے سبھا جام جانا اور ادھر کھانا لے سبھا مائی میں تیری باہ جام تیری عضو ایسی شان مائی ایسی عضو مائی آپ نے فرمایا سال دو بسال ہوئے مائی صاحب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی اور حضرت عبو تعالی دونا نئی سرکار نو مطلب کہ معامل تیر نہیں کیتی فرمایا آج اسلام اتنی تکبیت ملی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی جنا مار اسلام بکام آیا آج چاچا میرا پھوت ہو آج میں ادہ رہ گیا آمن حضر کیا جن آمن حضر سرکار سال گفتگو نہیں کی تک آپ نے اتنا رج اٹھایا اس سال دو بسال ہوئے ایک بائیس سیدہ خدیجہ ایک ام المون سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عیشہ صدیقہ با صدیق ید من قرآن جائیے آپ دے ابویڈ آپ دے ماں با آپ دے اولاد ساری سرکار دی بلا ساری سرکار جی جار دینا پر مرنے والا سب کو صدقے کرنے والا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آنی اکھان تو بڑے پریشان سوچے آپ کہ صدیق کہا صدیق گا سون پہ سب کروان کی تا فاروخ دیان تیرا مقابلہ پہ مال سب دی رئے گیا اگر بلالوں خرید دیا دی تی مال بتا تی مسیدہ بنائی تی لنگر کیم کی تی تی جان کروان کی تی تی ہون تو میری اولاد میتے سرکار میرے مرشد دی کام آبی کاش میری بچیدہ نکاب سرکار نکاب سرکار نکاب سرکار جیسے نہیں یا مابیہ تی بی بی آگئے ہیں جیسے یاران اکتہ لہان سرکار لگی بای رکھائے اللہ ہو اتما ادھ روائے آپ نے فرمایا ابو وکر آجی کی سوچ پہ آن آج سوچ کی سوچ آج فرمایا فر میں حضور واللہ آلہ بسواف ورسول خدا اللہ جانتا ہے رسول خدا جانتا میرے نہیں پہ آپ نے فرمایا ساری رات سوچ دار رہا ہوا میری نسبت میری نسبت میری نسبت تیری عدی بڑی تیرے مبارک ہو حضور کالی اگر اسمان نہ تیرے بیٹی نا اللہ نے میرا نکاب نکاب یعنی ساڑھے مرشدی کامل مرشدی اول سرکار تو بعد اب مرشدی کر کیا لگ جتے نبوت دائے ہاتھا ختم ہندائے اور تو صدیقی تیر جنور افضل البشر بعد انبیاء اس بات تیر کیا گیا سرکار افضل البشر بعد انبیاء اور جتے صدیقی دائے دائے صدیقی ختم ہوتا اتھو شادی چھوئے جدی جتے شادی آتا ختم ہوتا اتھے برائی شروع جدی یہ مقام اب صدیق دی اللہ تعالی ایسی چاند اچھا ابن مادر شریف جبریل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ازکیتی حضور اللہ نے آپ نکاب پڑھایا تو بیبی صاحب بیبی صاحب کنی وردی چھے سال دی کنی وردی گوڑی اپٹولی نکیل دی وہ نا دی کام منا کہ رکستی کنی سال چھوئی نو سال چھوئی رکستی کنی سال چھوئی نو سال چھوئی جسو سرکار دا بیسال ہویا تو مائیسا بج اچھاران سال مائیسا بج اچھاران سال کہ آپ جسے نے بیسال کی تا چھوئی بانٹ سال کنی ایک سال سرکار نا عزب دی لی آتنا کہ دو مائی ایسی ہوں کہ سار نیا دی سان ہونا ان یا کہ کسی صحابی نے نہیں جنا پر رویت کی دیا سجد صدی 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 رضی اللہ تعالی سبحان رضی دو مائی اچھا آپ سکھو گیا نمائی ساب کہ ادی راب دا قیم تے میں سونٹی ہوں گی سی سرکار دی مسلی دی نا آتنا سرکار دی مسلی دی نماز پڑھ دی پڑھ دی کدھی میرا ہاتھ پڑھ لینا کدھی میرا گوڈ پڑھ سرکار ہوتے بڑے مسلی دی بڑے روڑے تو کھو بڑے روڑے کیا فرمانگیاں آج سرکار دی روڑے دی باز آئی تکھا کھو نماز روڑے سرکار مسلی دی نماز کھو دی نماز نماز روڑے روڑے نماز ہاتھ 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 نماز ہاتھ 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 بہن پریشان ہوئی آج کی کھالکی میں اٹھی راڑا نہیں رائے تک اٹھ کے میں لبا سرکار ہوں کی تھی بخاری شیل کی ادنی سے لبا لبا طریقہ کی سحابہ بہر لبا طریقہ روڑا 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 سبحانہ روڑا یہ آپ دین شانی سے یہ آپ لبنا آوے تو خشبہ نہیں میں خشبہ روڑا دیکھا سرکاروں پہ دعا فرما رہے ہیں عرض کی تھی یا حسول اللہ میری آقا میری سردن سردال تو سانچ دسیاں نہیں فرمائے ایشاہ تے نہیں آج 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 تے آزمندہ آج 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 کوئی کوئی مرتی مردائے کوئی کوئی جی خاجہ نباب الدین سامنے جی مرتی مریا کہ خاجہ محمد علیہ وسلم تو جی خاجہ محمد علیہ وسلم مریا کہ اللہ تعالی نے قرآن دعا سد کا خاجہ محمد علیہ وسلم اطاف کرتا وہا لئے ناوز بلا ایمیت آلکھالا